ایک دوسرے کو صاف کرتے رہتی ہیں اس طرح بلکل پہ اور وائٹ ہوگی یہ مرگی جانا انڈوں پہ بیٹھی ہوئی ہے اور اس وقت یہ تھوڑی دیر کے لئے اٹھا ہے کھانا کھا کے اب یہ واپس بیٹھ رہی ہے بہت ہی عالی ٹیسٹ ہے اس کا کھٹا مٹھا اور بلکل سیزن کے مطابق ہے یہ جائے نماز پہ بڑے مزے سے بیٹھا ہوا ہے جیسے کہ اس نے نماز پڑھ لیا ہے یہ ایک خجور کا درخت ہے بہت ہی پرانا اور اس میں گرمیوں کے اندر کافی اچھی ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نیچے جو جگہ بنی ہوئی ہے یہاں سے یہ پورا ایریا ہے ڈیزائن میں سے بنا ہوا ہے دو کنال تک یہ جگہ یہاں پر فش فارم ہے یہاں پر جو ہے وہ گریپ فروڈ لگے ہوئے ہیں اور یہ کافی جو ہے نا اچھی تعداد میں لگے ہوئے ہیں اور اچھے جو ہے نا وہ سائز میں لگے ہوئے ہیں تو توڑتے ہیں ان کو آج یہ ایک اور مرگی انڈوں پر بٹھانے کے لئے ایک علاق خانے میں بند کی ہے تو میں نے کامرا اندر رکھا ہے کہ دیکھتے ہیں کتنی دیر میں یہ آکر بیٹھ جاتی ہے تو آٹھ سے دس منٹ بعد ہی آئی اور اس نے کئی چکر لگائے بیچ میں اور پھر یہ آکر بیٹھ کے یہ انڈوں کو جو ہے نا وہ اپنے نیچے اس میں رکھ لیا ہے اس کی آج صفائی چھوڑی ہے یہ جو ہے نا گنشا نیدر سے ساف کر رہے ہیں سارا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج ہم فامہوت موجود ہیں یہاں پر دیکھتے ہیں کہ گریپ روٹ جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں تو وہ توڑتے ہیں اور ان کو چیک کرتے ہیں ان کی گروہت کیسی ہے ان کا جوزائیکہ وہ کیسا ہے یہاں پر مالڈے کے بھی پودے لگے ہوئے ہیں اس کے علاوہ مسمی کے بھی ہیں وہ تقریباً ختم ہو چکے ہوئے ہیں توڑ چکے ہیں لیکن گریپ روٹ ابھی موجود ہے تو وہ توڑتے ہیں اور ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ کیسا ہے خافی دیر کے بعد اب یہ آگئی ہے اور بیٹھنے کی کوشش کر رہی ہے ساتھی انڈے بھی نیچے رکھنے کی کوشش کر رہی ہے اور آہستہ آہستہ انڈے بلکل اپنے سیٹنگ کے مطابق کر کے اس پر بیٹھنے جاری ہے یہ دیکھیں ہم نے پانچ عدد توڑے گریپ روٹ اب ان کو ٹیسٹ بھی کریں گے یہ کیسے اور بھی لگے وہ ہیں ماشاءاللہ تو یہ دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم توڑ لیا تھا تو یہ کھایا ہے یہ بہت زبردست تیز تھا اس کا کہ مرگی ایک تیسری مرگی اڈوں پر بٹھانے لگے یہ اڈے رکھتی ہیں اس کے نیچے تین تین چھ سات آہ نو دس دس اڈی اور یہ مرگی ہے یہ بھی اس پر بیٹھنے جا رہی ہے اور ابھی دیکھتے ہیں کہ یہ ان پر کتنی دیر میں آ کر بیٹھ جاتی آپ بھی یہ دیکھیں کہ فرس ٹائم کیسے مرگی جو انڈوں پر آ کر بیٹھتی ہے یہ مصری اور دیسی مرگی سے کہتے ہیں یہ کافی سارے انڈے دیتی ہے اور اس کے بعد جا کر یہ کڑک ہوتی ہے اور پھر انڈوں پر بیٹھنے لگتی ہے اور پھر بچے نکالتی ہے لیکن وہ جو اسیل مرگی ہوتی ہے وہ تقریباً سات آٹھ یا دس انڈے دیتی ہے اور اس کے بعد جو ہے نا وہ پھر کڑک ہو جاتی ہے پھر وہ زیادہ انڈے نہیں دیتی اور وہ پھر انڈوں پر بیٹھ جاتی ہے کڑک ہو جاتی ہے اور یہ جو ہے نا یہ زیادہ انڈے دیتی ہے بہت زیادہ اس کے بعد کہیں جا کر یہ جو ہے نا کڑک ہوتی ہے کڑک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب یہ اور انڈے نہیں دے گی بلکہ یہ انڈوں پر بیٹھنا چاہ رہی ہے اور یہ بچے دینا چاہ رہی ہے انڈوں سے تو اس لئے اب یہ ہو چکی ہے تیسری یہ مرگی ہے اس کو اب بٹھا دیا ہے اور یہ جو ہےنا انڈے دے گی انڈے جو ہےنا اس کے نیچے رکھیں گے اور یہ رکھنے کے بعد اس میں سے پھر بیس سے پچیس دن پچیس دن عالمس لگتے ہیں تو پچیس دن بعد جو ہےنا وہ بچے نکل آتے ہیں اب کافی دفعہ یہ گھوم گھوما کے جو ہےنا انڈوں پر آ کر بیٹھ گئی ہے اور اب جو ہےنا یہ سٹنگ کر کے بالکل بیٹھ جائے گی پہلے اس کو سمجھ نہیں آرہی تھی یہ گھوم رہی تھی چکر لگا رہی تھی جیسے کہ نظر آ رہا ہے کیمرے میں اور اب یہ سٹنگ کر رہی ہے انڈے اپنے نیچے رکھ رہی ہے چونج کے ذریعے خدا کی قدرت ہے کہ یہ کس طرح انڈوں کو سٹنگ کر کے اپنے نیچے رکھ لیتی ہے اور پھر اس میں سے بچے نکل آتے ہیں اس کا طریقہ کاری ہوتا ہے کہ آپ کے باس اگر مرگیاں ہیں وہ انڈے دے رہی ہیں تو پھر آپ وہ کٹھے کرتے رہے جب دیکھیں کہ کوئی مرگی جو ہے وہ کڑک ہو گئی ہے تو پھر اس دن کے یا اس سے پیچھلے دن کے جتنے بھی انڈے ہوتے ہیں دس پندرہ آلماس پندرہ تک ٹھیک رہتا ہے پندرہ انڈے ہو جائیں تو اس کو جو ہے نا پھر وہ الگ جگہ بنا دیں وہاں پر یہ انڈے رکھیں گھاس پوز کے اوپر اور پھر اس مرگی کو وہاں پر چھوڑ دیں تو وہ تھوڑی دیر میں اس پر آکر بیٹھ جاتی ہے اور پچیس دن تک آلماس وہاں بیٹھی رہتی ہے اور پھر اس میں سے جو ہے نا وہ بچے نکل آتے ہیں اب ہم نے تقریباً تین مرگیاں اس وقت بیٹھ چکی ہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی اور مرگی بھی گھڑک ہو تو اس کو بھی بٹھائیں لیکن ابھی ان کو دیکھ رہے ہیں کہ اب یہ کب ان کے جو ہے نا وہ بچے آ جاتے ہیں اور انڈے جو ہے نا وہ زیادہ تر سردیوں کے قریب یہ دینے لگتی ہیں اور کبھی کبھی یہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر فل سرتی ہو جائے تو پھر یہ انڈے کم دیتی ہیں اور پھر جیسے ہی موسم جنوری کے بعد فروری مارچ آتا ہے تو پھر انڈے زیادہ ہو جاتے ہیں اور پھر یہ بیٹھنے لگ جاتی ہیں تو زیادہ سیزن بہتر ہی ہوتا ہے کہ جیسے اب ہم نے فروری میں بٹھایا ہے تو یہ بہتر موسم ہے اس موسم میں بٹھا لینا چاہیے اور اس سے انڈے جب بچے نکل آتے ہیں تو پھر وہ اچھے دریقے سے پل بھی جاتے ہیں کتی کا بوٹی کر کے کھانے والا اس کی ایسے ہی جانا آنکھیں کھلی ہوئی ہیں کیٹل فارم کے اندر جانا ہر دن یا دوسرے دن تو صفائی بالکل لازمی ہے ورنہ جانوروں کے لیے بھی بہت مشکل ہوتا ہے گریف روڈ کے درخت پر چڑھ چکا ہوں اب اس کی ٹہنی باریک ہوتی ہیں اس پر احتیاط سے چڑھ کے اتارنا پڑتا ہے کہیں ٹوٹی نہ جائے اور یہ میں نے ایک ٹوڑ لیا اب جانا میں اس کو دیکھتا ہوں اور دیکھنے بھی بچھا ہے اور فل رائپ ہے پکا ہوا ہے تو بہت ہی زبردست ٹیسٹ رہا ہے اس کا اندرہ انڈے ہیں یہ انشاءاللہ آج دو دن ہو گئے ان کو دیکھتے ہیں کہ کتنے دن میں یہ نکال لیتی ہے اس وقت پیک کا ہے بلکل اور اس کا ٹیسٹ بھی بلکل اچھا ہے جیسے کہ ہونا چاہیے ویسے ہی ٹیسٹ ہے اور اس زبا جانا اس میں پانی نہیں ڈالا اور پھر مشلیاں بھی نہیں ڈالی اور ہر سال یہاں پر جو ہے نا وہ تین سو تقریباً تین سو مشلیاں ڈالتے تھے تقریباً یہ ڈالتے تھے ہم فروری یا مارچ میں فروری مارچ اپریل میں ڈال لیتے تھے تو اس کے بعد جو ہے نا مئی جون جولائی اگر ستمبر ستمبر کے بعد یہ مشلیاں اس میں تیار ہو جاتی تھی اور اس میں ڈیلی جو ہے نا وہ خوراک ان کی ڈالنی پڑتی ہے اس میں دو تین تین چیزیں ہوتی ہیں چوکر کھل اور اسی طرح جو ہے وہ چنے کے چھلکے ہوتے ہیں اور روٹیاں وغیرہ جو سوکیویں وہ بھی ڈالیں تو وہ مشلیاں کھانے لگ جاتی ہیں تو وہ بھی ان کی خوراک میں شامل ہوتی ہے تو یہ آلماس چھ مہینے لگتے ہیں چھ مہینے کے بعد یہ بالکل اچھی ہونے لگ جاتی ہے اور اتنے سائز کا جو ہے نا آلماسٹ ایک فنگر سائز کا جو ہے وہ مچھلی کا بچہ ڈالتے ہیں تین سو مچھلیاں ڈالتے ہیں تو اس میں تقریباً دو سو اسی نوے جو ہے نا وہ آرام سے بہترین سائز میں ہو جاتی ہیں اب اس دفعہ مارچ ایپرل میں انشاءاللہ مچھلی ڈالیں گے وہ بھی ہم دیکھیں گے ویڈی کو شروع میں آپ کو آواز آ رہی تھی کہ اگر تھا بال بیچ لوگ کنگی والے تو یہ خرید لے گا یہ انسانی اس کو کسی بھی جائے بال ہے کچھ بھی ان کو بیچنا حرام ہے انسان کے عزت و احترام کی وجہ سے اس کی کوئی بھی چیز بیچنا جانا وہ اسلام میں بالکل نجائز ہے